اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنی ہے محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ملتوی ہونے کی خبریں حکومت کیوں چھپا رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں کچھ دیگر اہم ایشیوز ہیں جن پر بات کرنی ہے لیکن میں ایک پیغام جو عمران خان کے جیل جانے سے پہلے بھی دیتا رہا ہوں ایک بار پھر مختلف انداز میں دینا چاہتا ہوں جائے گی گھروں میں بیٹھ جائے گی کون ہے جو اپنا گھر تڑوانا چاہتا ہے کاروبار تڑوانا چاہتا ہے سب کچھ برباد کرنا چاہتا ہے تو میں نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ عمران خان یہ اعلان کریں کہ جتنے بھی لوگوں کا ریاستی ادارے یعنی پولیس ہو گئی سی آئیے ہو گئی سی ٹی ڈی ہو گئی نامعلوم افراد ہو گئے جن کا بھی نقصان یہ ادارے کریں گے عمران خان جب حکومت میں آئیں گے شفاف انکوائری ہو گی اور ہر بندے کا نقصان پورا کیا جائے گا خواہ وہ کاروبار کا نقصان ہو کسی کا گھر توڑا ہو کسی کا جہیز چوری کر کے لے گئے ہیں جو بھی نقصان ہوگا وہ سارا پورا کیا جائے گا لیکن پوری تفتیش کر کے اب میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک نیا مشورہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں اب پتہ تو چل گیا ہے پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان چلا کون رہا ہے کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے پولیس ذمہ دار نہیں ہے سی ٹی ڈی ذمہ دار نہیں ہے باقی ادارے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے جو ذمہ دار ہے تو یہ میرا مشورہ ہے تحریک انصاف میں اگر کوئی عمران خان سے ملتا ہے تو ان تک یہ پہنچا دے تحریک انصاف اعلان کرے کہ دو سال میں جبر کی وجہ سے جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ فوج کے جتنے بھی پرائیویٹ کاروبار ہیں تفتیش کر کے کلکولیٹ کریں اور جتنا نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے نو مہی کے بعد وہ سب اضافی ٹیکس لگا کے ان کے پرائیویٹ کاروبار سے مصول کر کے عوام کو پیسہ واپس کیا جائے اس طرح سے ریاست مدینہ بنیں گی جہاں پہ عوام کا خیال لکھا جائے گا طاقتور کا خیال نہیں رکھا جائے گا طاقتور سے لے کے غریب عوام کو دیا جائے گا یہ ہے عوام کا خوف دور کرنے کی کنجی آپ یہ اعلان کر دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام اگلے دن سڑکوں پر نکلنا شروع ہو جائے گی یہ جو پنجاب میں سکوت ہے موت کا سکوت ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ یہ اعلان تو کریں اپنے مالی نقصان کی بات ہوگی تو دیکھئے گا کیسے یہ پیچھے ہڑتے ہیں آپ نے ان کے سیاسی کردار پر بات کرنا شروع کی ہے تو ان کی چیخیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں ان کے کاروبار پر بھی بات کریں یہ میں تحریک انصاف کو مشورہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت بنے تو انہوں نے اپنی دکان بند کر دی جب ان کی توجہ دلوائی گئی کہ جب خلیفہ کی دکان ہوگی تو کوئی اور کسی دکان سے خریدنے کی جورت کیسے کرے گا انہیں یہ یہ بات بالکل ٹھیک لگی انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا غربت کی زندگی گزار لی لیکن اپنا کاروبار نہیں کھولا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالے کے قدارہ ہے جس کی طاقت ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے جس کے پاس بندوق ہے وہ ایک جگہ ڈی ایچے بنائے گا تو کسی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیا اوقات ہوگی اس کے مقابلے میں وہ کہیں سی میٹ کی فیکٹری لگائے گا تو کسی اور سی میٹ فیکٹری کی کیا حیثیت ہوگی وہ اگر یوریا بیچے گا تو کسی اور یوریا بیچنے والے کی کیا حیثیت ہوگی ساری سبسڈیاں وہ لے جائے گا فوجی سیریل کا دلیا اگر وہ بنائے گا تو سستہ آٹا بھی اسے ملے گا سستی گندہ بھی مل جائے گی تو کون کمپیٹ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو اس کے اگر ادارے ساتھ ہوں اپنا سارا کاروبار اس کا ہو اس کے اوپر تو اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے پاکستان میں اگر کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے پاکستان میں اگر دولت بڑھانی ہے تو طاقتوروں سے کاروبار لے کے اس کو پرائیوٹائز کرنا پڑے گا اور اس طرح سے پاکستان میں ایک مقابلے کی فضاء قائم ہوگی ورنہ پاکستان کا ہر کاروبار تباہ اور طاقتور ادارے کا ہر کاروبار منافع میں رہے گا ابھی بھی آپ دیکھ لیں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ان کا منافع ہوا ہے میں حیران ہوں کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ان کو منافع پہ منافع کیسے ہو رہا ہے پھر اگر سویلین بالا دستی قائم کرنی ہے جو بھی نیا وزیراعظم آئے اپنی کابینہ کی پہلی میٹنگ میں آرمی چیف کی تبدیلی کا کابینہ سے منظوری لے کر ایک خط اپنی جیب میں رکھ لے یا صدر مملکت کو بھیجوا دے اور اس کے بعد اعلان کر دے کہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا گیا کوئی جوڑ توڑ کی کوشش کی گئی کہیں پنگا لیا گیا یہ صدر مملکہ سے دس خط کروا کے جاری کر دیا جائے گا اور آپ گھر جائیں گے جس سویلین نے یہ کر دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے ڈرتے ہیں نوکری کھونے سے کہ یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح لیکن ظاہر ہے کہ کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے ناظرین اکرام وقاس نامی صحافی جنہوں نے جنرل باجوا کے حوالے سے ایک سٹوری بریک کی تھی اور عمران خان نے ان کا نام بھی لیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نہیں آرہے اور یہ انہوں نے اس وقت خبر بریک کی جب کوئی خبر منظر عام پر نہیں تھی پھر بڑے اخباروں نے یہ خبر لگائی جس میں دینیوز جیو وغیرہ نے بتایا کہ محمد بن سلمان اب نہیں آرہے اب وہ اس خبر کے سچا ہو جانے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان کا وزٹ آخر کیوں کال آف کیا گیا وجہ بتائیں اس کی پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے میری یہ پوسٹ آپ لوگ پڑھیں اب انہوں نے دو بڑے اہم نکات یہاں پر بیان کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے مہینے دو سعودی بزنس ڈیلیگیشن پاکستان آئے کوئک سیکسیشن میں یعنی ایک کے بعد ایک ڈیلیگیشن آیا ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا ان کے بزنس ڈیلیگیشن کو بھی ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے بادشاہوں کو کیا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سعودی بزنس لیڈرز کی ایک میٹنگ بھی ہوئی لاس سنڈے جنرل آسم منیر کے ساتھ پنڈی میں پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا مزایکہ خیز آور دہ ٹاپ ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا کاروباری لوگوں کو ان کی پرائیویٹ میٹنگ کروائی گئی آرمی چیف کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود محمد بن سلمان نے نہ صرف اپنا ویزٹ پوسٹ پونڈ کیا بلکہ حکومت اور ان کے ہینڈلز کے چہرے پر انڈا مارا اور پوری گورنمنٹ کی مشینری کو شرمندہ کر دیا کیوں یہ لاسٹ آہ مومنٹ کینسل آہ ہوا یہ سب کچھ کیونکہ ایک بات یاد رکھے کہ محمد بن سلمان نے جاپان کا ویزٹ کینسل نہیں کیا وہ جاپان جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے ان کی صحت خراب نہیں ہے ان کا پیٹ خراب نہیں ہے ان کو کوئی چکر وغیرہ نہیں آگئے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے وہ جاپان جا رہے ہیں تو پھر پاکستان کا ویزٹ کیوں کینسل ہوا یا پوسٹ پونڈ ہوا یا موخر کیوں ہوا ہے اس کی پہلی ایکسپلینیشن سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کہ جو سعودی بزنس ڈیلیگیشن پاکستان آئے تھے وہ ایس آئی ایف سی نامی جو ریاست میں ریاست بنائی گئی ہے ان کی جو ریپریزنٹیشن جو ان کی پریزنٹیشن دی گئی سعودی بزنس مینوں کو وہ انہیں پسند نہیں آئی حالانکہ یہاں پہ بڑا انتظام کیا گیا لیکن پریزنٹیشن جو دی گئیں وہاں پہ فوجی بیٹھے ہوئے پریزنٹیشن دے رہے تھے اب فوجیوں کا کاروبار سے کیا تعلق ہے مطلب اتنے بڑے لیول پہ انویسمنٹ کروانی ہے خود کاروبار کرنا ہر جگہ پہ کنٹرول کر کے آنے پونے زمین خرید کے ڈی ایچے بنا دینا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کمپیٹیٹیو مارکٹ میں کاروبار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اور کسی کو فورس کرنا کہ آکے انویسمنٹ کرو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کا کام بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں ایس آئی ایف سی کی کوئی پریزنٹیشن پسند نہیں آئی انہوں نے لیوش ویلکم کو کوئی ویلیو نہیں دی پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وفت تین دن کے لیے آیا تھا پاکستان میں وہ ایک ہی دن میں واپس چلا گیا کوئی بھی اربون ڈالر کی انویسمنٹ کرنے میں اگر آئے تو وہ جلدی واپس چلا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ انٹرسٹری نہیں ہے وہ خوش نہیں تھے جس طرح پاکستان کی فوج نے بے شرمی کے ساتھ سعودی عربیہ کو پاکستان کی اندرونی جنگ میں شامل کر لیا ہے وہ بھی ایک پاپولر پولٹیشن کے ساتھ جو ان کی جنگ جاری ہے اس میں سعودی عرب کو بیچ میں ڈال لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دعووں کے برخلاف عمران خان اور محمد بن سلمان میں بہت اچھے ٹرمز ہیں اب بھی یعنی ان کی آپس میں تعلقات اب بھی بڑے اچھے ہیں پندرہ اپریل کو جب سعودی فورن منسٹر پاکستان آئے تو آئی ایس آئی نے عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کی جب اچانک شیر افضل مروت نے سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیا یہ بیان اس وقت دیا گیا جب سعودی منسٹر یہاں پہ موجود تھے یہ بڑی خطرناک ٹائمنگ تھی تو یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں اب نیکس اس میں اگر ایڈ کر لیں آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحقام ہے اور اس کی وجہ سے پروگرام ڈی ریل ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے اور اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے تو سعودی عرب نے ہم سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کی تسلی ہوگی تو ہی ہم آئیں گے اب اسٹیبلشمنٹ کے ٹویٹ جو ٹاؤٹ ہیں ان کی یہ ذرا بات ملائزہ کریں ایک میجر کھلاڑی آئی ایم ایف جیسا کہہ رہا ہے کہ بھی گربل ہو رہی ہے پاکستان میں حالانکہ سب چیزیں ابھی تک ٹھیک چل رہی ہیں اکنومک فرنٹ پہ مگر پولیٹکل فرنٹ کے اندر بڑی انسٹیبلیٹی ہے جو کہ اکنومکس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ دلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کننس ہو گئے ہیں سعودیس کہ سیاسی طور پر ملک جب بھی سٹیبل نہیں ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹینشنز بہت زیادہ ہیں ایک طرف ایک فورس ہے جو بہت پاورفل فورس ہے دوسری طرف ایک عوامی فورس ہے اور یہ کلیش چل رہا ہے ابھی تک اور ابھی حالی میں ایسے لگتا ہے کہ شاید کلیش بڑھنے والا ہے کم نہیں ہونے والا تو میں نخواہدہ یہ تفسریں وہ بھی سن رہے ہیں ان کے تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا بیس یہ ہے کہ اس وقت نہ جائے جائے تو یہ تو جواب ہو گیا جی ناظرین اکرام آپ نے یہ بات سنی اب آپ دیکھیں یہ اتنی اس ٹائم پولرائزیشن ہے پاکستان کی فوج نے جو کھڑی کی ہے عوام کے اسی فیصد جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے آئی ایم ایف تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے بقیدہ کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے تو جب الیکشن ایک پارٹی جیتی ہے جبکہ حکومت دوسروں کو دے دی گئی ہے عدم استقام ہے صورتحال خراب ہے پاکستان میں کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ایسے میں یہاں اگر محمد بن سلمان آکے بڑے بڑے اعلانات کر دیتے ہیں تو پاکستانی قوم کی اسی فیصد اداد ان کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے گی اور جو شکوک پیدا کیے گئے ہیں اب تک بھی کہ سعودی عرب کا کیا کردار ہے رجیم چینج میں کوئی تھا یا نہیں تھا لوگ ان باتوں پر یقین کر لیں گے سو فیصد کے ہان جی عمران خان جیل میں ہیں الیکشن جیتے ہیں لیکن اس کو حکومت نہیں بنانے دی اور اب سب سے پہلے پیسہ لے کر محمد بن سلمان آ گیا ہے تو یہ بھی ایک وجہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا